اسلام علیکم ناظرین میں ہوں سید کامران سکرندر شائننگ سٹارز لائی پروگرام لے کے حاضر ہوں اور امید کرتا ہوں آپ بلکل چھٹھاک ہوں گے فٹ فارٹ ہوں گے چل کر رہے ہوں گے لار میں اب کوئی سردیوں کا زور ہے سردی آگئی ہے لیکن میں نے آپ پر شبر کوئی نہیں پہنے میں نے کہا تھوڑا سٹائل مال لینا چاہیے اگر میں آپ پر پہنے لیتا تو تھوڑا سٹائل میرا خراب ہو جاتا تو میں ذرا آپ کو کیا کہتے ہیں کہ فیڈ بھی تو آپ کو شو کروانا ہے کہ منڈا بڑا فٹے گئے اور منڈا بڑا سمارٹے گئے ناظرین آپ کا جو انٹریکشن ہے ہمارے ساتھ لائیو آپ کی لائیو کالز پروگرام کو بہت خوبصورت بناتی ہیں اور کبھی کبھی ہم آپ کی لائیو کالز اس لیے نہیں لیتے کہ آپ ہمیں تنگ کرتے ہیں پوچھئے کس طرح تنگ کرتے ہیں تنگ اس طرح کرتے ہیں کہ آپ اپنی آواز کو اپنی بات کو ٹیلیویجن پر سننا چاہتے ہیں دن وہ انٹریکشن ہوتی ہے فیڈ بیک آتی ہے تو ہمیں آپ کی کالز ڈراب کرنے پڑتی ہیں جی شوق تو ہوتا ہے آپ نے آپ کو ٹی بی پر سننے کا لیکن جب ہی آپ ہمیں لائیو کال کریں پروگرام میں شمولیت آپ کی ہم یقینی بنائیں گے لیکن ایک شرط پہ جب آپ اپنے ٹیلیویجن کا والیوم بند کرتے ہیں ٹیلیویجن سے تھوڑا صاف فاصلہ رکھ کے ہمیں کال کریں گے کیونکہ اس پروگرام کو صرف پاکستان میں نہیں بلکہ مور دین ون سیمیٹری کنٹریز میں دیکھا جاتا ہے اور ہمیں وہاں سے بھی فیڈ بیک آ رہی ہوتی ہے وہاں بھی لوگ اس پروگرام کو بہت پسند کرتے ہیں ہمیں بہت لائک کرتے ہیں اور اپنی محبت سے ہمیں آگاہ کرتے رہتے ہیں تو ہم چاہتے ہیں کہ ہمارا ایک سیکنڈ بھی جو ہے اس پروگرام کا ڈریک نہ ہو اور ہمارے جو گیسٹ ہوتے ہیں ہماری سیلیبیٹیز ہوتی ہیں وہ تھوڑا سا جب کالز میں انٹرپشن ہوتی ہے تو بھور ہو جاتے ہیں ہم چاہتے ہیں کہ ایک سیکنڈ کا لمحہ بھی جو ہے نا ہمارا بریت میں نہ گزرے تو اس لیے ہم آپ سے بار بار تقید کرتے ہیں بلکہ ایک پبلک سبریس میسیج میں اپنے پروگرام میں ہر دس پندرہ منٹ کے بعد آپ کو دیتا ہوں کہ ضرور کال کیجئے لیکن اپنے ٹیلیویجن کا والیم بند کر کے یا تھوڑا سا فاصل آرکھ کال کیجئے تو آج بھی ہمارے ساتھ بڑی زبطہ سیلیبیٹیز ہیں بڑا اچھا وقت آپ کے ساتھ گزرے گا دو گھنٹے چار دن کے بعد میں حاضر ہوں چار دن آپ نے یقیناً مجھے بہت میس کیا ہوگا میرے پروگرام کو بہت میس کیا ہوگا اگر میرے پروگرام کو یا مجھے میس کریں تو یوٹیوب پہ بھی آپ ہمیں فالو کر سکتے ہیں یوٹیوب پہ بھی آپ ہمارے پروگرامز دیکھ سکتے ہیں آپ فیس بک پہ بھی ہمارے پروگرامز دیکھ سکتے ہیں انسٹرگرام پہ بھی ادھر سوشل میڈیا نیک پہ جتنا بھی ہے وہاں ہم اپڈیٹ اپنے پروگرامز کرتے رہتے ہیں تو وہاں بھی آپ ہماری پروگرامز کو انجوائے کر سکتے ہیں اور اپنی کائنڈ فیڈبیک ادھر بھی دے سکتے ہیں ناظرین جیسے کہ میں نے آپ کو بتایا کہ یہ گیسٹنگ شو ہوتا ہے بڑے اچھے اچھے گیسٹ آپ کے لیے لے کے آتے ہیں ان کے ساتھ آپ کا لائیو انٹریکشن بھی کرواتے ہیں گپ شپ ان کے ساتھ کرتے ہیں اور کوشش ہوتی ہے کہ دو گھنٹے بہت اچھے طریقے سے آپ کے ساتھ سپینڈ ہو اور ان کا جو ٹیلنٹ ہے ان کی جو کلا ہے ان کا جو فن ہے آپ تک اچھے طریقے ہم پہنچائیں اور آپ کو انٹرٹینمنٹ پروائیٹ کریں جو ہماری پہلی گیسٹ ہیں بہت اچھی آرٹسٹ ہیں اور بڑے کم وقت میں اپنا انہوں نے نام بنایا چاہے انہوں نے اپنا کریئر کا سٹارٹ ٹک ٹاک سے ہی کیا لیکن بہت اچھے طریقے سے انہوں نے انٹریم آ رہی اور بہت اچھے طریقے سے کام کر رہی ہیں اور اپنا الہدہ مقام بنا رہی ہیں شو بیز انڈسٹری میں منہل شہزادی سلام علیکم منہل یا منہل منہل یہ ہماری پہلے بات ہو رہی تھی کہ میں نے آپ کو منہل کہنا یا منہل اچھا یہ بتائیں منہل منہل اور منہل میں کیا فرق ہے منہل اور منہل کا تو مجھے معلوم نہیں ہے منہل کا نام ہے مجھے اچھا لگا اس لیے اچھا یہ آپ کا شو بیز نیم ہے جی جی زبادرست اچھا کیا ضرورت پڑتی ہے کہ جب فیملز خاص کر شو بیز کو جوائن کر لیتی ہیں تو اپنے نام کو تھوڑا سا ڈیفرنٹ کر لیتی ہیں چینڈ کر لیتی ہیں کچھ فیملی پروبلمز ہوتی ہیں اچھا فیملیوں نے پتہ نہ لگیا ہے کس اڈائن ہے نہیں نہیں فیملیز کو تو پتہ ہوتا ہے لیکن بس نیم چینج کرنے میں کچھ ہوتا ہے کہ بس وہ اپنا میری مطلب کی ایک فیلڈ نہیں ہے اچھا ڈیفرنٹ آپ چلیں ٹھیک ہے چلیں اس کو بھی ہم ڈسکس کریں گے میں اپنی نیکس گیس کا نیکس سیلابیٹی کا ناظرین تعریف کرواتا چلوں وہ بھی کسی تعریف کی محتاج نہیں بہت خوبصورت آواز کی مالک ہیں اور بہت اچھے طریقے سے اور بہت خوبصورتی کے ساتھ اپنے فن کو پرموٹ کر رہی ہیں اپنی کلا کو پرموٹ کر رہی ہیں ان کی ڈیفرنٹ آواز ہے بہت اچھے آواز ہے اور آپ ان کے اچھے اچھے سانگ زب سنیں گے تو آپ کو آئیڈیا ہو جائے گا کہ بلکل کامران جو بھی کہتا ہے سچ کہتا ہے اور آپ اپنی اگر کوئی فرمایشیں پوری کروانا چاہتے ہیں تو وہ بھی ہم اپنی فرمایشیں ضرور پوری کروائیں گے اور جتنی میں تعریف کرتی ہیں وہ پھر ایک ہی نام ہو سکتا ہے اور وہ نام ہے مہنور علی اسلام علیکم مہنور کیسے ہیں آپ ٹھیک ٹھاک ہیں آپ کیسے ہیں میں بلکل ٹھیک ٹھاک ہوں ماشاءاللہ بڑا اچھا گا رہی ہیں آپ فالو کر رہا ہوں میں آپ کو دیکھتا ہوتا ہوں کب سے گا رہی ہیں مجھے تقریباً پانچ سال ہو گیاں گانا گاتے ہوئے کسی سے سکھا بکھا بھی خود سے مطلب اس طاہر تاہر صاحب سے سکھا منہ طاہر پرویز اچھا کلاسیکل سکھ رہی ہیں یا لائٹ سکھ رہی ہیں میں کلاسیکل تو ابھی بہت دور کی بات ہے گیت غزل زیادہ لوگ سنتے ہی گیت غزل ہیں کلاسیکل کو تو ہمارے پاکستان میں کہہ لیں کہ سلم پایا ہوا ہے لوگ اتنا نہیں سنتے لوگ اتنا اپریشیٹ نہیں کرتے حالانکہ بیسٹ ہمارا جتنا بھی میوزیک ہے وہ کلاسیکل بیسٹ ہے لیکن لوگ سنتے نہیں ہیں اس کو جو مطلب ایک بھنگڑا ہوگا یا ہی پاپ گانا ہوگا اس کو زیادہ ہائپ ملے گی اس کو زیادہ لوگ زیادہ سنتے ہیں کمیشلیزم اسی چیز میں ہی ہے تو ابھی وہی کمیشلیزم کر رہی ہیں نہیں میں اتنا تو نہیں میں تھوڑا سلو کرتی ہوں مطلب بھنگڑا شنگڑا زرہ کم کرتی ہوں میڈم نور جہاں کے جس طرح گیت ہیں اس ٹائپ کے یا فلمی ڈیوٹو گئے وہ گاتی ہوں میں زبد اچھے ہم نے آپ سے بڑے بڑے گانے سننے ہیں بڑے مشکل مشکل گانے میں سننے ہیں آپ کا فل امتحان لیا جائے گا آج کے پروگر میں مینہل آپ نے بتایا کہ آپ نے اس لئے رکھا کہ آپ کی ڈیفرنٹ شعبے ہیں تو کوئی ہمارے ناظرین سے آپ شیئر کریں کہ ایکٹنگ کے لئے اور کیا کیا ہو رہے ہیں اور کس شعبے میں زیادہ نام بنانا چاہ رہی ہیں میں ایکٹنگ میں زیادہ نام بنانا چاہ رہی ہیں شوک کیسے پیدا ہوا شوک مجھے بچپن سے ہی تھا بچپن مطلب اینے ہی تو ایکسا نہیں نہیں میں جب چھوٹی سی تھی تو گھر میں کوئی بھی بات کرنی اس کا ایکٹ کرنا تو پھر گھر میں کہنا ہاں تو بھڑیوں کی ایکٹر بنے گی تو وہ بس سنتے 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 پھر وہ جو شروع جنون پیدا ہو گیا آپ کی گھر والی بھی آپ کو کہتے ہوں کہ بڑی فنکار ہیں تو ہاں وہ کہتے تم سے بڑی فنکار کوئی نہیں ہے وہ یہ بولتا ہے تو کسی اج میں آپ کو پتا چلا کہ ہاں مجھ میں ایکٹنگ سکیلز ہیں اور مجھے ایکٹنگ ہی کرنی چاہیئے یہ ہی گھر میں کر کر کیا مطلب ایج کیا تھی تب پانچ سال 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 آٹھ سال جب مجھے شوک پڑا تب میں تقریباً بارہ تیرہ سال تھی سکول میں تھی چھوٹی ساتھ میں کیسٹوینٹیاں چھوٹی کرنی پھر گھر میں کوئی ایکٹنگ کرنی ششے کے سامنے کھڑے ہوگی نہیں نہیں گھر والوں کے سامنے سکول نہیں جانا اگر سکول چلے جانا تو پیٹ چھوٹی کیونکہ میڈم وہ میری تادی فوت ہوگی تھی چاہے 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 میں دیس سال ہوگی ہوں اچھو 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 اس طریقے سے کر کے ایکٹنگ کر کر کے وہ بس گھر میں کافی مشہور ہوگی تھی کہ ہاں تم تو بہت بھڑی ایکٹر ہو تو پھر ایسا میرا گھر میں ہو گیا کہ میں گھر میں کو بھی بات کروں اس سن سلما یہ تھک نہیں بوڑ رہی ہے ایکٹنگ کریں گے ایک محنور جی کا بڑا زبددست ٹریک ہے کہ اللہ اس سن لیا جائے جی 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 مائک لیجی اور اپنے خوبصور ٹریک کے ساتھ ہمارے آڈینس کو انٹیٹینمنٹ ویائٹ ہی جی جی ہمارے آدینس کو انٹیٹینمنٹ ویائٹ ہی جی جی موسیقی 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 اس جانے کی طور پر رہتے ہیں اسی طرح آپ کا اچھا لگا اسی طرح آپ کاناں گاتی رہیں اسی طرح کی کانائیں گاتی رہیں اور اسی طرح ہماری شوبیز کی موسیق انڈری ہے جو آپ کسے جانے گھارتی رہیں منحل کیسے گانا؟ بہت اچھا ان کی جانا ہے آپ نے اچھا بھی بولتے ہیں آپ اپس اچھا بھی بہت تشکتر ہیں اچھا اسی طرح ایکتنگ کر رہے ہیں انجے میں تین دن سے بخارا ارے اچھا 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 تو آپ کی شو کے لئے میں نے رات کو ڈاکٹر کے کامل میں نے کہا میں تین آج چوتھا دینا مجھے بخار اپلی تو میں نے شو پہ بھی جانا ہے شو پہ جانا مجھے اچھی سی دوائی دیا تو میں ٹھیک ہو جاؤں اچھا اچھا چلیں ماشاء اللہب تو آپ بالکل ٹھیک لگ رہی ہیں اچھا مجھے اٹھتی اٹھتی خبر سنی تھی کہ منحل کو بھی گانے کا شوق ہے آواز اچھی ہے گاتی آپ ہاں میں گاتی میں ایزا سیکھ بھی رہی ہیں سیکھ بھی رہی ہیں جی میں سیکھ بھی رہی ہیں ارے کیا بات ہے کسے سیکھ رہی ہیں آپ میں پہلے میں نے کلاسز لیا ہے الحمراہ حال میں اچھا راوک صاحب سے بھی لیا ہے اشتیال جعفی صاحب سے بھی لیا ہے اچھا تو آگے پری ایکٹنگ کی طرف آگئی تو اور پیسے میں نات خانی بھی کرتی ہوں ماشاء اللہ آپ کو پتہ ہے رب بلبل رب بسانی چل رہا ہے تو ادھر سوڑی سی بیزی تھی اس لیے میں نے کہا کہ تو آج کچھ گا کے سنا دیں ہمارے ناظرین کو پتہ چلے کہ مینہل ایکٹنگ کے علاوہ گا بھی سکتی ہے گانے بھی لکھواتے ہیں without music without music ہاں ہاں music تو ہے نہیں نا music تو بطلب اگر ہوتا تو کوئی instrument ہمارے پاس ہوتے آپ نے without music گانے جی مائک لیجئے تھوڑا سا بھنگونایے فیل حال میں سوفیانہ کلامہ کو سنا دوں گی نک وچ سوڑی نتھلی پائی تی کان وچ پایاں ڈنڈی بلے شاہ اسیار دکھاو تے تی سارے جگدیاں چلیاں پڑھنیاں عرہ باہ چیتی بڑیویت بیبا نیتہ میں مر گیا چیتی بڑیویت بیبا نیتہ میں مر گیا اس عشق دکنگی ویچ مور بلے دا سانو کی بلا تک آبا سونا یار دسینا اس عشق دکنگی ویچ مور بلے دا سانو کی بلا تک آبا سونا یار دسینا سانو گائل کر کے پھر خبر نہ لیا تیرے عشق نچایا کر کے تہیا تہیا چھتی بڑی ویت بیبا نیتا میں مر گیا تیرے عشق نچایا کر کے تہیا تہیا چھتی بڑی ویت بیبا نیتا میں مر گیا ہم اپنی دنیا کو بتانا چاہتے ہیں جہاں جہاں پہ ہمیں اس وقت لوگ دیکھ رہے ہیں کہ ہماری جو آرٹسٹ ہے نا ہماری جو ٹی وی میں ایکٹ کرنے والی آرٹسٹ ہیں یا کوئی موڈل بھی ہیں تو اتنا اچھا گاتی ہیں ان میں مطلب سنگنگ سکلز بھی اتنی ہیں مطلب بڑی بات ہے کہ یہ بندہ ملٹی ٹیلنٹڈ ہو مانور جی میں آپ کی طرف ہوں گا کہ آپ ماشرے بہت اچھی سنگنگ کر رہے ہیں آپ نے بھی آ کر سوچا کہ کہیں جا کے ایکٹنگ کی طرف پہ آ جائیں گی نہیں بالکل نہیں موسیق پہ آپ کیا آپ کیا ہے سنگنگ پانچ سال سے آپ نے بتایا کہ موسیق کر رہی ہیں پانچ سالوں میں آپ نے کتنے سانگز ریکارڈ کیے اور فلم کے حوالے سے اگر میں بات کروں کسی فلم میں آپ نے پلی بیک کیا یا کسی ڈرامے میں کیا ہاں جی سنم مووی میں کیا ہے اور ایک ڈرامے میں بھی کیا وہ بھی بن رہا ہے وائس آور بھی کرتی ہوں کمرشلز کی بھی کمرشلز کی اوکی اوکی یہ بڑا مشکل کام ہے بیسا ہے وائس آور بس کرنا جنگلز اور وائس آور کرتی ہوں اس کی علاوہ سنگیں اوکی اوکی تو آپ نے یہی سوچا ہوا کہ ان فیوچر آپ نے پاس سنگر ہی رہنے ہیں ہاں جی انشاءاللہ کبھی ذہن میں خیال نہیں آیا کہ ایکٹنگ کی طرف پہ جانا چاہیے لوگ سچی ہیں اور اگر کوشش کی جائے تو ایکٹنگ کی طرف بھی نہیں کبھی سوچیں اس بارے میں کیونکہ اسی پہ فوکس ہے یہ اچھا طریقے سے ہو جائے تو بڑی بات ہے بندہ ایک ہی کام پہ اگر فوکس کرے تو میوزک ویڈیوز کے اگر میں بات کروں تو کوئی بنا رہی ہیں میوزک ویڈیوز بھی آپ ہاں جی ابھی شروع کیا بنانی پہلے تو یہ تھا کہ مطلب چینل پہ یا گیٹو گیدر کمپنیز کے شو تو اب سوچا کہ اپنی میوزک ویڈیوز بھی آنی شاہی ہیں لائیو گاتے ہوئے آپ زیادہ انجوائے کرتے ہیں یا مطلب پرفارم کرتے ہوئے پرفارم لائیو بھی کرتے ہیں ہم شوز میں مطلب لائیو گانا جس طرح ابھی مینہل جینے لائیو گا ہے موزیشن ساتھ ہو ٹریک تو وہاں یوز ہوتے ہیں جہاں موزیشن نہ جا سکے اویل ہو سکے جیسے یہاں نہیں تو پھر ٹریک کے روکے پہ گاتے ہیں ورنہ ہم لائیو گانا ایسے بہت مشکل ہوتا ہے ہم نا لائیو میں گلتی کی گنجائش نہیں ہوتی ہے۔ جس طرح ہم لائیو پروگ به بھی غلطی کی گنجائش نہیں ہوتی ہے جس طرح ہم لائیو preguntas فکر کر رہے ہیں جس طرح ہے، یہ میرے لائیو میں موب purúsica . روکillery آپ کی ساتھ کی پارست لوگ بھی بھی غلطان جن، اس کی آئ downtime کرتی بھی ہوں ابھی سٹارٹنگ ہے میں سنگنگ کرتی بھی ہوں لیکن جہاں پہ لوگ کم ہونا تو مجھے وہاں پہ تھوڑی سی جیچک ہوتی ہے جہاں پہ گیترنگ بہت زیادہ ہو وہاں پہ وہ جنون بن جاتا ہے اور پھر دل کرتا ہے کہ بندہ یہاں پہ گائے اچھا جب اتنا اتنے مجمع میں آپ گانا گا رہی ہو تو تب جل نہیں کرتا کہ میں اپنی ایکٹنگ سکلز بھی ان کو ذرا دکھاؤں انہوں درسان کہ میری ایکٹنگ کی ہوئی گئی ہے نہیں نہیں ایکٹنگ پردے کے بیچے ہی اچھی لگتی ہے وہ جو شوٹنگ ہوتی ہے اچھا ایکٹنگ کے حوالے سے کیا 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 کچھ ہمارے ناظرین سے شیئر کیجئے اپنے پروجیکٹس کے حوالے سے ایک شمیم ڈرامہ میں نے کام کیا ہے کونسے ڈرامہ؟ شمیم میں وہ چلائی میں چلے گا اوکی ٹھیک ہے ٹھیک ہے اور اس کے علاوہ حقیقت میں نے کافی کام کیا ہے اور دو پروجیکٹ میرے اور سل رہے ہوں اور ایک فلم میں میں زبادہ ان کو ہم مزید ڈسکس کریں گے لیکن چھوٹ سی بریک لیں گے بریک کے بعد ہم دوبارہ حاضر ہوں گے اسی طرح گفشک کو آگے لکھے چلیں گے میوزک کے تڑکے بھی لگتے رہیں گے آپ نے کہینے جانے ہمارے ساتھ رہنا ہے سٹے ٹیونڈ اور کیم واشنگ آن نیوز ایچ ٹی